بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خوش ہیں ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں اور جی صبح صبح کا ٹائم ہے میں آگئی ہوں کچن میں ناشتہ بنانا ہے اس یوزیل صبح صبح تو یہاں پہ میں نے لیے ہیں کچھ ڈیفرنٹس ہمیں بنا رہی تھی تو جی پیپریکہ لیا ہے میں نے یعنی شملا مرچ اس کو میں نے کاٹ لیا اچھے سے چھوٹی چھوٹی کیوبز میں ابھی یہاں پہ میں کاٹ رہی ہوں کورو کو اس طریقے سے ہمیں کاٹنا ہے اور بہت ہی یمی سا ناشتہ بننے والا ہے خاص کر کے بچوں کے لیے اور آپ لوگ انہیں ضرور ٹرائے کرنا ہے بچے جو ہیں ویجیٹیبل کھاتے نہیں تو ان کے لیے بہترین ہیں آپ اس طریقے سے ان کو بنا کے دیں گے تو وہ یقیناً آپ دیکھیں گے کہ وہ کھائیں گے اور جی یہاں پہ میں نے گاجر لی ہے گاجر کو بھی اسی طریقے سے اچھے سے ملوف کر کے اور میں اس کے کر لوں گی جو ہے اس طریقے سے کیوبز اور چوب کر لیں گے اس کو بھی اور ان سب چیزوں کو جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا فرائے کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے آئل میں نے آئل لیا ہے تقریباً ٹو ڈبل سپون اور اس میں جو ہے اس کا ہلکا سو اس کو فرائے کر لیں گے فرائے ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ بریڈ کے حساب سے بنا رہے ہیں تو ظاہر سے باتیں ان کو تھوڑا سا فرائے کرنا ضروری ہے اور کورپ جو ہے وہ تھوڑا سا کچھا ہوتا ہے تو اس کو بھی جو ہے فرائے کرنا ضروری ہے اور آپ یہاں پہ کورنز بھی یوز کر سکتے ہیں اور گرین جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو بھی بلکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کے وہ بھی جو ہے آپ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں جیسے گو بھی ہوتی ہے بندگو بھی وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بس یہی کچھ ویجیٹیبلز جو میرے پاس تھی میں نے یوز کی کونز بھی میرے پاس تھے لیکن میں بھول گئی ان کو جو ہے وہ اس میں اٹھ کرنا جی میں نے دو انڈے اٹھ کی اب بند ٹی سپون جو ہے میں یہاں پہ اٹھ کر رہی ہوں سالٹ کا اور ہلکا سا میں اٹھ کروں گی گرین چل ریڈ چلی اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا جی بلیک پیپر جو کہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے صحت کے لئے کھانا چاہیے تو ان سب چیزوں کو اچھے سے ہمیں کرنا ہے مکس اور ایک پین ہم لیں گے اور اس میں میں نے جو ہے بریٹ کو بیچ میں سے کٹ لیا ہے بریٹ کا جو بیچ کا ہے حصہ وہ میں نے نکال لیا ہے یہاں پہ ہم لوگ اٹھ کریں گے تھوڑی سی ویجیٹیبل اور انڈے والی جو ہم نے مکسچر بنایا ہے اور اس کو اچھے سے اس طریقے سے اور لائٹ فلیم پہ ہمیں پکانا ہے یعنی میڈیم فلیم ہونا چاہیے اور تیز ہوگا تو پھر یہ جل جائے گا اور دیکھیں کتنی پیاری سی اور خوبصورت سی شکل کلر فل سی بہت ہی یمی لگ رہا ہے تو آپ کے بچوں کو بہت ہی پسند آئے گا ان کو ضرور یہ ٹرائے کروائیں اور آپ چیز کا بستعمال کر سکتے ہیں وہ اور زیادہ اس کو جو ہے وہ ذائقہ دے گی تو آپ ضرور ٹرائے کر جائے گا اور مجھے بتائے گا کیسے بنی تھی اور جی مجھے اس کو جو ہے دھنیا کو اور ان کو سیف کرنا تھا فریچ میں رکھنا تھا تو میں نے جو ہے لیا ہے ٹیشو پیپر نیچے میں نے ٹیشو پیپر رکھ دیا ہے فٹ کنٹینر میں اور اس میں جو ہے میں نے اوپر سے بھی جو ہے ٹیشو پیپر لگا دیا ہے تو اسے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ تقریباً ایک ہفتہ آرام سے جو ہے وہ پدینہ اور دھنیا چل جاتے ہیں ادروائز یہ کالے ہو جاتے ہیں جلدی سے اور خراب ہو جاتے ہیں تو یہ طریقہ جو ہے وہ بہترینے اس طریقے سے جو ہے آپ لوگ بھی اگر رکھیں گے تو بلکل ایک ہفتہ تو ہے آرام سے چل جائیں گے اور جی یہاں پہ میں نے ان کو اچھے سے ڈرائے کر لیا ہے دھوکے اور ڈنڈیاں نکال رہی ہیں اور ڈنڈیاں نکال کے اس کے بعد اس کو جو ہے اچھے سے باکس میں جو ہے ہم لوگ لگا دیں گے ٹیشو پیپر اور اس میں جو ہے رکھ دیں گے اور جی یہاں پہ نمتہ نے کابوک لگی ہے ماما تو میں نے جو ہے وہ لیے شت بولر یعنی کہ جیسے کافتے ہوتے ہیں پاکستان میں اسی کی طرح یہ بھی ہوتے ہیں میں نے بنایا ہوتے ہیں بس ان کو جس لائٹ سا فرائے کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ جی میں ان کو کر رہے ہیں فرائے اور یہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں بچے جو ہے کافی شوق سے کھاتے ہیں اور مزے کے ہوتے ہیں جیسے کافتے ہم لوگ کیمے کے بناتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں یہ سہم اور یہاں پہ جی میں نے لی گاجر اس کو بھی میں نے جو ہے وہ تھوڑا پی لفت کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں لے کر آئی ہوں سلائسر انڈائسر یہ میں لیڈل سے لے کر آئی ہوں اور جو سویڈن میں رہتے ہیں اگر ان کو چاہیے تو بالکل یہ لیڈل سے مل جائے گا اور یہاں پہ یہ اس کے بلیڈز ہیں چھے بلیڈز تھے تقریباً مختلف شیپس میں مختلف جو ہے ڈیزائننگ میں جو کہ ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں جیسے پوٹوٹو کٹنگ والا بھی تھا کوکمبر کٹنگ والا اور چیز کٹنگ والا تو یہ سارے ان میں بلیڈز موجود ہیں تو اچھی چیز لگی تو میں نے اس لیے لے لی اور زیادہ تر جیسے ہمیں ممان آ جاتے ہیں ہمارے پاس گھر میں تو ہم لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ زیادہ کونٹیٹی میں ہمیں کچھ چاہیے جیسے گاجر کٹنی ہو یا سلاد بنا رہے ہیں ہم لوگ یا کوئی کوکمبر کٹنا ہے کیبچ وغیرہ تو ان کے لیے اس چیز کے لیے تو یہ بہت ہی اچھی ہے اور ڈیفرن یوز ہے اس کا اور یہ جی یہاں پہ میں نے انمتہ کے لیے یہ ریڈی کر لیے اب وہ کھائے گی اور انمتہ جو ہے ماشاءاللہ شوک سے کھاتی ہے اور انمتہ کبھی بھی کچن میں اس کی اپنی چیئر اس پہ کبھی بیٹ کے نہیں کھاتی بچے ہیں بس زد کرتے ہیں ان کو بڑے ہو جائیں گے تو سیکھ جائیں گے اچھا جی یہاں پہ جو ہے میں اس کو اب واش کر رہی تھی جو جو میں نے بلیڈز وغیرہ یوز کیے تھے تاکہ ان کے بیچ میں اگر کچھ رہ گیا ہو جیسے گاجر وغیرہ تو وہ اچھے سے صاف ہو جائے تو برش سے صاف کرنا جو ہے وہ صحیح رہتا ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ اس کو واش کر دیں گے اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب اور شیئر اور لائک ضرور کر لیں اور جی یہ ہو گئے یہ تقریبا یہاں پہ سلائسر ڈائسر واش اور دوپیر کا ٹائم تھا نمتہ کو تو میں نے بنا کے دیا لیکن اپنے لئے ہم نے بنائے دال چاول اور مینگوز تھے پاکستان کے اور جی بہت ہی یمی دال چاول ہمیں بہت پسند دیں اور میں کیا سا ہے آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند ہوگے اور یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اے حوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اپنا بہت سارا رکھیں خیال اللہ حافظ